سعودی عربیہ ایم ایپ پروگرام خوشی سے نہیں مجبوراً قبول کیا قوم کا مستقبل سوارنے کا لمحہ آ چکا وزیراعظم شہباز شریف کا فاتح یوریسٹی کے فیز ون کی تتہائی تقریب سے خطاب بولے معلوم نہیں پاکستان کو کس کی نظر لگ گئی باہر جائیں اور لوگوں کے چہرے دیکھیں تو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ آگے ہیں ہم سے پیسے مانگنے بیکاری پن ختم کرنا ہے تو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا زرات آئی ٹی اور مادنیات کے لیے جامع منصوبہ بنایا ہے یقین ہے چند سال میں پاکستان خطے اور دنیا میں ترقی کرتا ہوا عظیم ملک بن جائے گا وزیراعظم کا دو عرب ڈالر کا ڈیپوزٹ دینے پر سعودی لیڈرشپ سے اظہار تشکر شہباز شریف نے کے پی کی مختلف یونیورسٹیز کے طلبہ میں لیپ ٹاپ سے تقسیم کی سعودی حکومت نے دو عرب ڈالر سٹیٹ بینک میں جمع کرا دیئے وزیر خزانہ اسحاگڈار کی تصدیق بولے ملک کے معاشی معاملات بہتر ہونا شروع ہو گئے مستقبل میں مزید بہتری آئے گی دوسری جانب آئی ایم ایف نے پاکستان کا ایکسٹرنل فائنانسی پلان تسلیم کر لیا ایگزیکٹیو بورڈ اجلاس سے قبل وزارت خزانہ کے بھیجے گئے آٹھ آشاریا دو عرب ڈالر کی فائنانسنگ گیپ کا منصوبہ مانا گیا ہے سعودیہ سے دو عرب ڈالر کے بعد دیگر فائنانسنگ آئی ایم ایف عالمی بینک ایشیای ترقیاتی بینک چین اور یو ای سے حاصل کی جائے گی چین سے ساڑھے تین عرب ڈالر یو ای سے ایک عرب ڈالر ایشیای ترقیاتی بینک اور عالمی بینک سے پچاس پچاس کروڑ ڈالر لینے کا پلان ہے آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورڈ کا اجلاس کل ہوگا پاکستان کے لیے ایک عرب ڈالر کی قسط جاری کرنے کی منظوری دی جائے گی دوست ملک سعودی عرب کی مدد کے بعد پاکستانی معیشت کو سہارا سٹاک مارکٹ میں تیزی کا رچھان کاروبار کے دوران چار سو پچاس پوائنٹ سے زائد کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس پینٹالیس ہزار پوائنٹ سے نفسیاتی حد عبور کر گیا انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے تیس پیسے سے سستہ ہو کر دو سو اناسی روپے سی پیسے کا ہو گیا معاشر ماہرین نے آئندہ دنوں میں مزید بہتری کی پیش کوئی کر دی بھارت کی آبی جاریت جاری درائے راوی کے بعد ستلج میں بھی پانی چھوڑ دیا درائے راوی کے بعد ستلج میں بھی پانی قیامت حریقے کے مقام پر درائے ستلج میں دو لاکھ اکتے سزار کیوسک پانی چھوڑا گیا گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کی سطح اٹھارہ فٹ تک پہنچ گئی اگلے دس گھنٹے میں بڑا ریلہ گزرنے کا امکان گجرہ والا میں درائے چناب اور کاموکی کی سہلاوی پٹی پر قائم 110 دہاتوں میں ہائی لڑ جاری سہرہ دی علاقے دھوپ سڑی پتن کے مقام پر پانی فسٹوں میں داخل تیار مکعی کی فصل بہ گئی پی ڈی ایم اے کی قصور اکارہ پاک پتن بہاول نگر اور ویہاڑی کی زلے انتظامیوں کو پیش کی انتظامات کی ہدایت شکرگڑ کے نالا بہی میں بھی درمیانے درجے کا سہلاب ہیڈ مرالا کے مقام پر جناب میں پانی کی سطح میں کمی آنے لگی دوسری جانب دریائے راوی میں شہدرہ کے مقام پر 28,000 کیوسک ہیڈ بلوکی کے مقام پر 35,000 کیوسک پانی کی آمد ہے سہلابی صورتحال کے پیش نظر تمام دریائوں کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں نگران وزریالہ پنجاب محسن نکفی کا کہہ رہا ہے کوئی بڑا ریلہ نہیں آ رہا فلحال پنجاب میں سہلاب کا خطرہ نہیں بھارت سے مزید پانی چھوڑے جانے کے خطرے پر پیش کی اقدامات بھی کر رہے ہیں مختلف مقامات پر فلرٹ رلیف کیمپس قائم کیے جا چکے محسن نکوی کا لاہور کے ترقیاتی منصوبے بروقت مکمل کرنے کا عظم نون لیگ کے قائد نواز شریف کا پارٹی رہنماؤ اور ٹکٹ ہولڈرز کا مشترکہ اجلاس بلوانے پر غور نواز شریف کی وطن بابسی کے معاملات پر قانونی ٹیم سے بھی مشاورت جاری نواز شریف نے نومبر میں انتخابات کا اندیا دیتے ہوئے الیکشن مہین کو تیز کرنے کی ہدایت کر دی تحریک انصاف کی ایک اور وکٹ گر گئی شیخ اپرا سے سابق ایم پی اے علی عباس استحقام پاکستان پارٹی میں شامل علیم خان سے ملاقات میں پارٹی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار علیم خان بولے ملک و قوم کے پانچ برس ضائع ہوئے ہماری اولین ترجی وطن عزیز کے مفاد کا تحفظ ہے توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری الیکشن کمیشن نے فواد چودری کے بھی وارن گرفتاری جاری کر دیئے حسد عمر کی جانب سے معون وکیل پیش ملزمان کو پچیس جولائی کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم ادھر دہشتگردی کے پانچ مقدمات میں طلبی کے باوجود چیئرمن پی ٹی آئی اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش نہیں ہوئے سماد ملتوی ایف آئی اے منی لانڈرنگ کا معاملہ بینکنگ کوٹ نے پرویز زلاحی کی بادز گرفتاری درخواہ زمانت منظور کر لی عدالت نے پرویز زلاحی کو پانچ لاکھ روپے زمانتی مچلت کے جمع کروانے کا حکم دے دیا ایف آئی اے کی جانب سے پرویز زلاحی کے خلاف مقدمات درش کر رکھا تھا گورنر کے پی غلام علی نے شہباز شریف کی طرح کام کرنے کی خواہش کا اظہار کر دیا فاتح یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب میں کہا شہباز شریف نے خیبر پکونخواہ کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنا ہے قوم کے ہر بچے کے ہاتھ میں کلاشن کوف نہیں قلم ہونا چاہیے امیر مقام بولے شہباز شریف میں مشکل حالات میں ملک کو سنبھالا نواز شریف کی قیارت میں ملک مزید ترقی کرے گا این پی رہنماؤں نے گورنر کے پی اور سربرا جی یو آئی کو نشانے پر رکھ دیا صبحی صدر عمل ولی خان بولے گورنر حاجی علی مولانا اور ان کی پارٹی کے لیے شرم کا باعث بن چکے فضل رحمان اپنے سمدھی اور فیصلوں کو اپنانے کی حمد پیدا کریں ہم نے موں کھولا تو کچھ نہیں بچے گا ترجمان سمر حارون بلور نے کہا کہ مولانا صاحب گورنر ہاؤس میں آتے جاتے بریف کیسز دیکھ لیں تمیز اور تحصیب اگر سکھانی ہے تو گورنر ہاؤس میں بیٹھے لوگوں کو سکھائیں کراچی میں لوکل گورنمنٹ کا اجلاس وزیر علیہ سندھ سید مراد علی شاہ نے ٹرانسپورٹ، سڑکیں اور نکاسیاب کا نظام مزید بہتر بنانے کی ہدایت کر دی میئر کراچی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تمام ٹاؤنز کے نمائندوں کو ساتھ لے کر چلیں عوام کی بلا تفریق خدمت ہونی چاہیے مرتضہ وہاں بولے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے مل کر کام کریں اسلام آباد میں عالمی گندہرہ کانفرنس کا آغاس چین، کوریا، ملیشیا سمیت دیگر ممالک کے وفود شریک صدر مملکت عارف علوی نے خطاب میں کہا سن کی تحذیب کا شمار دنیا کی قدیم اور اہم تحذیبوں میں ہوتا ہے تمام اضاہِ معاشرے میں اخوت اور مساوات پر زور دیتے ہیں مختلف تحذیبیں اختلافات بھلا کر باہم ہونے کی کوشش کریں رمیش کمار کی عالمی محققین کو پاکستان میں آنے اور تحذیب پر تحقیق کی دعوت تحذیبوں کی ہم آنگی پر زور دیا زمان پارک کے باہر پولیس پر تشدد اور پیٹرل بم پھینکنے کا کیس لاہور ہائی کورٹ نے جی آئی ٹی کے خلاف درخواستوں کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا عدالت نے درخواستیں خارج کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا جن مقدمات کا ذکر کیا گیا وہ ابھی ابتدائی مرحلے میں ہیں جب ملزم گرفتار ہوتا ہے اس وقت پولیس کے پاس شواہد کم ہوتے ہیں ابتدائی چالان جمع ہونے کے بعد صورتحال واضح ہوتی ہے ریاست کی ذمہ داری ہے قانون کی حکمرانی قائم کرے انسانی حقوق کی تنظیم کے وفت کا جناحہ اس لاہور کا دورہ سانہہ نو مئی پر افسوس کا اظہار وفت نے کہا نو مئی کو منظم سازش کے تحت تخریب کاری کی گئی شرپسند ایسی سازشوں سے پاکستان کو کمزور نہیں کر سکتے دوسری جانب نو مئی واقعات میں ملوث سرپسند شاہ زیب کے بھائی نے توڑ پھوڑ کرنے والوں کو ملک دشمن قرار دیا ویڈیو بیان میں کہا پاک فوج مارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے